کچھ دیر میں وہ صفی اللہ کے پاس مجود تھا کچھ پتا چلا ہے اس کے آفیس میں داخل ہوتے اس نے بے سبری سے پوچھا تھا یار گاڑی کے نمبر سے گاڑی کا موڈل اور وہ شاہ پتا کروالی ہے جہاں سے گاڑی لی گئی تھی صفی اللہ نے تمہید باندھی صفی نے بتاتے اسے اپنی میز کے دوسری جانب پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو پھر ایک کرسی پر ٹکتے اس نے کچھ الچ کر اس کی طرف دیکھا ٹریکرز لگے ہوئے ہیں بس شاپ کے مالک سے وہ ٹریکر لے کر ہم خود ٹریک کر لیں گے کہ وہ گاڑی کہاں گئی ہے صفی اللہ کی بات پر اسے یک گونہ سکون ملا اتنی دیر میں یہ کام ہو جائے گا اس کی بے چانی روج پر تھی جتنی جلدی وہ ہمیں ٹریکر دے گا سمجھو اتنی جلدی ہم اسے ٹریک کر لیں گے صفی کی بات پر وہ لمحہ بھر کے لئے خموش ہوا تمہارے خیال میں انہوں نے ٹریکر آن کیا ہوگا ایک اور خیال آتے ہیں وہ بولا مالک کے مطابق ٹریکر آن کر کے اسے دیا تھا گاڑی کے مالک کو معلوم نہیں تھا دعا کرو وہ آن ہی ہو ویسے بھی جب انسان اپنے ہی بنے ہوئے جال میں فسنے لگتا ہے تو اپنی ہی کسی غلطی کے سبب فنس جاتا ہے صفی کی بات پر وہ محس سرحلا کر رہ گیا دل سے دعا نکلی کہ ایسا ہی ہو دارم نے کچھ یاد آنے پر موبائل جیب سے نکالا ہیلو ڈیڈی یہ کیشو ہو گیا اس نے یاور کو کال ملائی اور دیرے دیرے انہیں سب بتاتا چلا گیا تم پریشان مات ہو اللہ بہتر کرے گا میں شم سمرو کے بھائی کو بہت اچھے سے جانتا ہوں اس کی نسبت سے وہ کافی سادہ سا بند ہے میں اس سے اگلوانے کی کوشش کرتا ہوں شاور کی بات نے اس کا حوصلہ اور بھی بڑھایا تینکس ڈیڈی وہ تشکر امیز لہچے میں بولا جس قدر وہ ہاتھ پاؤں مار سکتا تھا اس وقت مار رہا تھا وہ جیسے ہی فون بند کر کے فارغ ہوا صفی اللہ کے فون پر شاپ کے مالک کی کال آگے ہیلو ہاں بولو وہ گھوڑ سے صفی کے تاثرات دیکھ رہا تھا ڈیڈس گریٹ فورم مجھے ڈیٹیل ورس ایپ کرو آگے کا کام ہمارا ہے اس نے فون بند کرتے ہیں دارم سیدھا ہوا کیا ہوا ٹریکر آن ہے ہاں دانش میں نے تمہیں ایک ٹریکر آئیڈی بھیجا ہے چند منٹوں میں مجھے پتہ کر کر بتاؤ یہ گاڑی اس وقت کہاں موجود ہے اس نے اپنے کسی افیسر کو فون کر کے ہدایات دی گاڑی ایشو کس کے نام پر ہوئی تھی دارم کی بات پر صفی نے پل بھر کو موبائل سے نظر ہٹا کر اس کی پریشان شکل دیکھی اور ہولے سے مسکر آیا میری جان ایسے لوگ اپنا سراغ نہیں لگنے دیتے اس کے کسی بندے کے نام سے گاڑی نکلوائی گئی ہے صفی کی بات پر وہ خموشی سے باس اسے دیکھ کر رہ گیا ہر گزرتا لمحہ اس کے اضطراب کو بڑھا رہا تھا فون کرو اسے آخر کہاں رہ گئی ہے ایک گھنٹے کا کہہ کر گئی تھی اب شام پڑ رہی ہے سائرہ کب سے ولیہ کا انتظار کر رہی تھی دو ایک بار اس کے موبائل پر بھی کال کی مگر وہ بند تھا اما دو دین بار فون کر چکی ہوں مگر فون ہی بن جا رہا ہے یمنا موبائل میں ہاتھ میں لیے پریشانی سے بولی دلاور کو فون ملاؤ یا شہزاد کو انہیں شاید پتاؤ سائرہ کے کہنے پر یمنا نے دلاور کی بجائے شہزاد کو فون کیا ہیلو شہزاد بھائی آپ کو کچھ پتا ہے کہ آپاں کہاں گئی ہیں صبح کی نکلی ہوئی ہے اب تک واپس نہیں آئی یمنا نے چھوٹتے ہی اسے اپنی پریشانی بتائی کب سے نکلی ہے تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا شہزاد پریشان ہو اٹھا جو بھی تھا وہ ان سب کو بہت عزیز تھی حالات ہی ایسے تھے میں کیسے فون کرتی یمنا کی بات پر وہ چپ رہ گیا دلاور سے پوچھا ہے شہزاد کے سوال پر وہ استضائیہ ہسی انہیں کیسے فون کرتی وہ تو کل سے ہم سے سارے تعلقات توڑ بیٹھے ہیں یمنا کی بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اچھا تم فون رکھو میں دیکھتا ہوں شہزاد نے یمنا کی کال کارتے دلاور کو فون ملایا ہیلو دلاور باجی صبح سے گھر سے نکلی ہوئی ہے ابھی تک گھر نہیں آئی ان کا فون بھی بند ہے دلاور نے جیسے فون اٹھایا اس نے پریشانی بتائی تم مجھے فون کر کے کیوں بتا رہے ہو دیان رکھنا کہیں کوٹ میریج کرنے نہ چلے گئی ہوں اس کا تمسخر اڑاتا لہجہ شہزاد کا دماغ گھما گیا پکواس مت کر تم چانتے ہو بیسی نہیں ہے شہزاد نے غصے سے کہا ہاں اب تک یہی گمان تھا کہ وہ ایسی نہیں دلاور اس سے شدید بدگمان تھا دلاور وہ لوگ اس وقت نہ ہے پلیس یار مجھے شک ہے کہیں شم سمرو نے تو کوئی چال نہیں چل دی شہزاد کی بات پر جو خود پر بے حسی کا خول تاری کی ہوئے تھا اب کی بار پریشان ہوا تم ایک کام کرو پہلے اپنے بوس سے پوچھو دلاور تحمل سے بات سنو دلاور اس کی بات کٹ کر بولا آپا اگر واقعی ایسی نہیں ہے تو شکیناً آج وہ تمہارے باس کا دماغ ٹھکانے لگانے گئی ہوں گی وہی سے کوئی خبر مل سکتی ہے فوراً انہیں فون کرو پھر مجھے بتاؤ شہزاد ہولے سے مسکر آیا بات جی کو نہ جاننے کا دعویٰ بھی کر دیو مگر ان کی عادت سے واقع بھی ہو شہزاد کی بات پر وہ لمحہ بھر کو خموش ہوا تم کال کرو فوراً دلاور نے مزید کوئی بات کیے بینہ فون بند کر دیا سمجھ نہیں آرہی کہ مبارک بات دوں یا کہوں تمہارا گمان صحیح ہے صفی فون بند کر کے دارم کی جانہ متوجہ ہوا کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا یہ گاڑی شمس کے ہی زیر استعمال ہے اور یہ گاڑی اس وقت اس کے فارموس کے باہر کھڑی ہے صفی نے اسے بات کرتے کرتے پھر سے فون ملایا ہاں سب کو تیار کرو ہم شمس کے اڈے پر ریٹ کرنے چاہ رہے ہیں کیس اغوا کا ہے صفی نے اپنی فورس کو اطلاع دی اسی صناع میں دارم کے فون پر شہزاد کی کال آنے لگی ہیلو ہاں شہزاد فون اٹھاتے ہی اس نے پوچھا سر باجی آج آپ کے آفیس آئی تھی اس کے سوال پر وہ گہرہ ساس بھر کر رہ گیا ہاں اسی فون کی بابت پوچھنی اور میری انسلٹ کرنے لیکن جو بات میں تمہیں بتانے لگاؤں وہ تحمل سے سننا دارم نے تو اوقف کیا سر وہ گھر نہیں پہنچی ابھی تک شہزاد نے شاید اس کی اگلی بات سنی نہیں تھی میں تمہیں وہی بتانے لگاؤں میرے آفیس کے باہر سے شم سمرو کے بندوں نے اسے اغوا کر لی ہے دارم نے ٹھے ٹھے کر سے بتایا وہ جانتا تھا وہ اور دلابر ولیہ کے بارے میں بہت ٹچی ہیں کیا؟ کیا کہہ رہے ہیں سر اس کے مو سے چیخ نما آواز نکلی پلیز یار اس وقت میں بہت پریشان ہوں ہم نے پتا کروا لیا ہے کہ ولیہ کو کہاں لے کر گیا میں پلیز کے ساتھ اس وقت میرے ایک کزن جس کا میں نے تمہیں بتایا تھا بس اسی کے اڈے پر ریٹ کرنے چاہ رہے ہیں تم دعا کرنا اور اس کی امی اور فیملی کے پاس جاؤ انہیں اس وقت تم لوگوں کی ضرورت ہوگی اور پلیز یہ بات زیادہ نہ پھیلے انشاءاللہ ہم اسے صحیح سلامت باز یاب کروالیں گے اور ہاں اگر اس دوران اس کی فیملی کو شم سمرو کی جانب سے کوئی بھی فون آئے یا کسی بھی انجار نمبر سے یا پھر کوئی اور مشکوک نکلو حرکت دیکھو تو مجھے فوراں فون کرنا دارم نے بڑی مشکل سے اسے سب حقیقت بتائی جی سر میں چھا رہا ہوں پلیز ہماری باجی کو بچا لیجئے گا اس کی لہجے کی نمی محسوس کر کے دارم نے بڑی مشکل سے خود پر بند بھاندا وہ اسی کیا بتاتا کہ اس کی باجی تو کب سے اس کی رگوں میں خون کے ساتھ بس گئی ہے اس وقت اس کا بسنی چل رہا تھا کہ سم سمرو کے ٹکڑے کر دے اللہ کی ذات بچانے والی ہے اور وہ ولیہ کی حفاظت کرے گا مجھے پورا یقین ہے دارم نے اس سے زیادہ شاید خود کو یقین دلایا تھا فون بند کرے وہ صفی کی جانم متوجہ ہوا جو اپنا ہولیسٹر چیک کر رہا تھا صفی مجھے بھی ساتھ جانے دارم کی بات پر صفی کا کیپ سے ہی کرتا ہاتھ پل بھر کو رکا دارم یہ پولیس کیس ہے میں تمہیں ایسے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا صفی نے اسے سمجھانا چاہا میں تمہارا ساتھ نہیں ہوں گا میں الگ اپنی گاڑی میں ہوں گا پلیس یار میں میں ولیہ کو کسی کی نظر میں نہیں آنے دینا چاہتا میں اسے واپس اپنی گاڑی میں لاؤں گا پلیس یار وہ دارم کی بے بسی اس کی خواہش پر صفی نے گیا ہی نظروں سے اسے دیکھا بہت بحبت کرنے لگے ہو اس سے صفی کے سوال اور اس نے نظروں کا زاویہ بدلا مجھے نہیں ملوم یہ کیا ہے مگر اس لمیجہ وہ ایسے درندوں میں گھری ہے میرا بس نہیں چل رہا ہر قانون کو بلائے تاک رکھ کر میں خود چاہ کر اس پر پڑھنے والی ایک ایک نگاہ کو ان ہاتھوں کو جنہوں نے اسے گھسیٹا چیر کر رکھ دوں وہ جبرے بھیجے با مشکل اپنا غصہ ضبط کرتا بولا چلو مگر تم اندر نہیں جاؤگے میں وعدہ کرتا ہوں کہ ولیہ تمہارے ساتھ ہی واپس آئے گی بس دعا ہے کہ وہ صحیح سلامت واپس آئے صفیح کی بات پر اس نے شدہ سے آمین کہا کب کپاتے ہاتھوں سے وہاں مجود کھانا اس نے زہر مار کیا رہ رہ کر اسے اپنی حالت پر رونا آ رہا تھا ابھی تک اسی گمان میں تھی کہ دارم نے یہ سب کروایا ہے کون ہے یہ سمرو کھانے سے ہاتھ کھینچ کر اب سر پکڑے تیزی سے دماغ کو دھڑا رہی تھی یک دم پھر سے کمرے کے باہر قدموں کی چاپ ابری ولیہ نے اب کی بار چاکو جلدی سے ڈوبٹے سے نکال کر اپنے دائیں ہاتھ میں کابو کیا ساتھ ساتھ کمرے میں ایسی چیزوں پر نظر دھڑائی جن کو اپنی حفاظت کے لیے استعمال کر سکتی تھی بیٹ کے دائیں جانب ڈریسنگ پر بہت سے پرفیوم کی شیشیاں موجود تھی وہی کی جسمیں ڈریسنگ کے پاس گئی پوچھ ڈریسنگ کی جانب کی یہ وہ چہرہ دروازے کی جانب کی ایک کھڑی تھی دروازہ اہستہ سے کھولا اندر آنے والے شخص کو دیکھ وہ حیرت سے مو کھولے کھڑی تھی یہ تو ایک مشہور سیاسی شخصیت شم سمرو تھا ارے واہ میری استقبال میں کھڑی ہو اسے سامنے ڈریسنگ کے آگے کھڑا دیکھ کر وہ خوشکوار حیرت سے ہسا اپنے پیچھے دروازے کا لاک بند کیا اس کی حریص نظریں ولیہ کے آر پار ہوئیں تو کیوں لے کر آئے ہو مجھے میں تمہیں جانتی بھی نہیں ولیہ کی بات پر اس نے بڑا سا کہکا لگایا میری جان جو میں تم سے چاہتا ہوں اس میں جان پہچان کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے غلیظ نظریں ولیہ کو اندر تک ہلا گئی پلیس مجھے چھوڑ دو تم تمہارے لئے تو اور بھی بہت سی لڑکیاں ہوں گی جو یہ سب واہ خوشی کر لیتی مگر پلیس مجھے چھوڑ دو ولیہ اس کے آگے گرڑا ہی سکتی تھی شاید کہ اسے رحم آ جاتا ارے واہ پاگل سمجھا ہے اتنے دنوں سے تیرے پیچھے اپنے بندوں کو پاگلوں کی طرح لگا رکھا تھا اب کوئی بھی منافع کمائے بغیر تمہیں چھوڑ دو وہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا دیکھو تمہیں بھتا چاہیے تھا نا ہم نے بغیر کوئی جھگڑا کیے تمہارے بندوں کو دے دیا تھا میں نے تو ایسی کوئی بھی دشمنی نہیں کی جس کے لئے تم یہ سب کرو ولیہ کی بات پر وہ ایسا ہسا جیسے کسی بچے کی بات پر ہستے ہیں ہرے رنگ کی شروار کمیز پہنے بازور گلے میں چین ڈالے لمبے بال جس کے شانوں پر جھول رہے تھے پان کھا کھا کر دات اور زبان عجیب لال کالے لگ رہے تھے بھتا تو ایک بہانہ تھا مجھے تو تو چاہیے تھی اس کے قریب کھڑے وہ للچائی نظروں سے دیکھ رہا تھا دیکھو تمہیں اللہ کا واسطہ یہ مت کرو ولیہ روحانسی لہجے میں بولی دیکھنے کے لئے ہی تو یہاں لائے ہوں اپنے عاشق کے پاس تو دھوڑ دھوڑ کے جاتی ہے وہاں جاتے ڈرنی لگتا تھا شمس کی بات پر وہ پل بھر کو حیران ہے کس کی بات کر رہے ہو وہ حک لائی اس کے بھڑتے قدم رکھے ہی نہیں رہے تھے ولیہ نے غیر محسوس انداز میں ایک ہاتھ پیچھے کر کر پرفیوم کی ایک شیشی پر اپنی گریفت مصبوط کری ارے وہی دارم یاور ملک وہ آنکھیں گھما کر بولا قصد نجانے کون کون سے جلوے دکھا دیئے ہیں ہمیں بھی کچھ دکھا دے وہ ایک آنکھ دبا کر خباست سے بولا اس سے پہلے کہ وہ اس کی چادر پر ہاتھ ڈالتا ولیہ نے تیزی سے شیشی گھما کر وہی ہاتھ زور سے اس کے سر پر مارتے شیشی توڑی اس کا سر بھی شمس ولیہ سے ایسی حرکت کی توقع نہیں کرتا تھا اس کے ماتے سے خون مو پر بہنے لگا وہ غصے میں بھپرا کمینی تیری تو ولیہ یک دم بھاگ کر بیٹ پر چڑی میرے قریب مت آنا ارنہ اس سے بھی برا حال کروں گی وہ ہاتھ اٹھاتے سے وان کرنے لگی اس وقت اپنی عزتیں بڑھ کر اس کے لئے کچھ نہیں تھا یک دم باہر سے پلیس کا سائرن سنائی دینے لگا اب تو تجھے نہیں چھوڑوں گا اس سے پہلے کہ ولیہ بیٹ کے دوسرے جانب اترتی وہ پاگل ہو کر اس سے ایک ہی جست میں قابو کرنے لگا مگر وہ بھی اس لمحے بھپری ہوئی شیر نہیں بنی ہوئی تھی کچھ پلیس کا سائرن سن کر اس سے اور بھی حوصلہ ہوا ایک بازو تو شمس کے قبضے میں آ گیا تھا مگر دوسرے بازو سے ولیہ نے چاکو والا ہاتھ سیدھا کر کر اس کی آنکھ میں مارا وہ تکلیف سے بلبلہ اٹھا توق کمینی عورت وہ آنکھ پکڑے پیچھے کو گیرا وہ پھر سے اس کی جانب بھڑا مگر ولیہ بیٹ سے نیچے اتر کر دروازے کی جانب بھاگ چکی تھی شمس تکلیف پیچھے چھوڑ کر پھر اس کی جانب بھڑا اس کی چادر اس کے ہاتھ میں آگے زور سے چھٹکا دیا ولیہ نے چادر ہٹا کر پھر سے روخ اس کی جانب کرے اب کی بار پہ در پہ چاکو کے وار اس کے مو پر کندھوں پر کیے زلیل انسان اللہ غارت کرے تم جیسے فرونوں کو وہ تکلیف سے چلا رہا تھا اسی لئے میں دروازے پر دھردھر کی آوازیں آئیں شمس باہ نکلو تمہارے سارے بندے پولیس کی حراست میں ہیں ولیہ نے آگے بڑھ کر تیزی سے دروازہ کھولا شمس زمین پر پڑھا چہرہ ہاتھوں میں تھامے تکلیف سے دورہ ہو رہا تھا دروازہ کھلتے سفی اندر آیا باقی سب کو اس نے ہاتھ کے اشارے سے باہر اکنے کیلئے کہا گن تھا میں وہ اندر آیا مگر اندر کا منظر دیکھ کر حیرت سے اس کا موں کھل چکا تھا شمس کو تکلیف سے ترپتے دیکھ کر اس نے حیران نظریں دائے جانب موڑی جہاں ولیہ ہاتھ میں خون سے لتھڑا چاکو لیے اڑے ہوئے ہلیے میں کھڑی تھی آنکھوں سے ویشت ٹپ کری تھی چادر ندر تھی سفی نے فوراں آگے بڑھ کر زمین پر گری جادر ولیہ کے جانب بڑھائی مگر وہ شدی شوق میں کھڑی تھی سفی کے بڑے ہوئے ہاتھ کی بجائے شمس کو بیج کی نظروں سے ترپتہ دیکھ رہی تھی سفی نے آگے بڑھ کر چادر اس کے گد لبیٹی جیب سے رمال نکال کر اس کا چاکو والا ہاتھ تھام کر چاکو نکالا تو جیسے ولیہ کو ہوش آیا میں میں شش سفی نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خموش کروایا جس کی آنکھوں سے اب آنسو بہرے تھے چہرہ ڈھامپے اس نے ولیہ کو ہدایت دی اس کے چہرہ ڈھامتے سفی نے باہر کھڑے بندوں کو اندر آنے کا کہا اور ولیہ کا بازو تھامے سے باہر لے کر نکلا کب سے وہ فارم اس کے باہر کھڑا مہوے انتظار تھا ایک ایک لمحہ اس وقت اس پر بھاری آیا تھا آخر گاڑی سے نکل کر وہ بیچینی سے باہر باہر اندر کی جانب دیکھ رہا تھا اس کی بیچینی یخلق تھمی جب اسے سفی کے بازو کے گھیرے میں ولیہ کو چادر میں چھپے اپنی جانب آتے دیکھا گیر سے باہر آتے جیسے ولیہ کی نظر سامنے پڑی وہ حیرس سے کنگ رہ گئی لو اپنی امانت انہیں لے کر فوراں یہاں سے نکلو ابھی میڈیا پہنچتا ہی ہوگا اس سے پہلے تم انہیں لے جاؤ سفی اس کی قریب رکتے اجرت میں بولا ولیہ کے کندوں سے بازو ہٹاتے وہ اندر کی جانب بڑا دارم بے ساختہ اسے بازو کے ہلکے میں لے کر خود سے لگا گیا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی دارم اسے بچانے کیلئے یہ سب کرے گا دارم نے اسے خود میں بھیج کر جیسے اس کی صحیح سلامت ہونے کا یقین کیا ولیہ کسی اپنے کو دیکھ کر بکھر گئی اس کے ساتھ لگتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی ریلیکس سب ٹھیک ہے آپ کو کچھ نہیں ہوا دارم نے اس کی متوش ہوتی حالت دیکھ کر با مشکل اسے خود سے الگ کیا سب مصیبتیں ہم غریبوں پر ہی کیوں ٹوٹتی ہیں ولیہ نے آنسو زبت کی ہوئے شکایت کی مجھے واپس نہیں جانا آپ مجھے ہی مار دیں کسی سے کہیں نہیں بلکہ آپ میرا گھلا دبا دیں ولیہ کی بات پر وہ چکرا گیا کیا اس کے ساتھ اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکا کیا ہو گیا پاگل ہو گئی ہیں دارم نے اسے جھڑکا پھر زبدستی گاڑے میں بٹھایا مجھے لگتا ہے وہ مر گیا میں نے بہت چاکو مارے ہیں اسے یہاں سے بچ گئی ہوں مگر مجھے لگتا ہے پولیس مجھے پکڑ لے گی پھر مجھے سزائے موت ہو جائے گی ولیہ وحشت سے بولی اس کی بات سن کر دارم پہنچ کر رہ گیا آپ نے چاکو اسے مارا گاڑی چلاتے وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا تو کیا کرتی اسے اپنی عزت کے ساتھ ولیہ جملہ پورا نہ کر پائی روتے ہوئے لب بھینچ گئی آپ نے اپنے ڈیفنس میں اسے مارا ولیہ اگر وہ مر بھی جاتا تو آپ پر کوئی کیس نہیں بنے گا یو آر مائی بریو گرل ایک بازو اس کے کندے پر رکھے دارم نے روتی ترپتی ولیہ کو خود سے لگایا اور دوسرے سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا نہیں وہ وہ پولیس والا مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں مجرم ہوں ولیہ نے صفیقہ بتایا وہ میرا کزن ہے آپ کو کچھ نہیں گئے گا پلیس یار سنبھالو خود کو دارم نے اسے یقین دلایا نہیں وہ سب مجھے پکڑ کر لے اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتی وہ دارم کے بازو میں جھول گئی دارم نے گاڑی کو فورم بریک لگائے ولیہ ولیہ اس کی چہرے کو تھپ تھپ آیا جو بے جان تھا اس نے فورم کلائی چیک کی تو وہ مدھم چل رہی تھی گاڑی کی سیٹ پیچھے کر کے اسے احتیاس سے لٹایا بھی ہوش ہو گئی تھی اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور جلد جلد کسی ہوسپیٹر یا کلینک پہنچنا چاہتا تھا دوستو آج کا اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا اچھا لگا تو بھرپور سے لائکس آنے چاہیے اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب یہ کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ